ہالو گائز میں ہوں سیما اور آج میں آپ کے ساتھ کوئی ریمیڈی شیئٹ نہیں کرنے والی ہوں بلکہ آج میں جا رہی ہوں کووڈ ویکسینیشن کے لیے تو بڑا ڈر سا لگ رہا ہے مجھے ٹینشن ہو رہی ہے کیسا کیا ہوگا کتنا رش ہوگا پین ہوگا زیادہ نہیں ہوگا کیسا کیا تو بڑا ڈر سا لگ رہا ہے تو میں جا رہی ہوں بس آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے چاروں طرف کوفیڈ کا کتنا برا حال ہے لوگ تو مطلب کسی ایج میں ہسپیٹل میں جگہ نہیں ہے مر رہے ہیں کتنی ڈیتھ ہو رہی ہے ہر ایج کے لوگوں کی تو مطلب چاہے ڈر لگے چاہے کچھ لگے لیکن جو ویکسینیشن ہے پہ لگوانی تو ہے ہی تو میں ابھی گاڑی سے جائی رہی ہوں اس لیے میں نے سوچا کی آپ لوگوں کے ساتھ بھی اپنا جو ایکسپیئنس سے اس کو شیئر کروں تو میں پورا جو وہ ہے اپنا ایکسپیئنس وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ابھی تو پہنچنے ہی والے ہیں جسٹ جیسے ہی پہنچیں گے جو بھی رہے گا وہاں کا حساب کتاب وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ابھی تو یار اٹنشن تو ہے ہی تھوڑی کیسا کیا رہے گا ویڈ تو نہیں ہوگی زیادہ کیونکہ میں نے کافی لوگوں کو دیکھا ہے کی لگوا رہے ہیں بول رہے ہیں اچھا ایکسپیئنس ہے کچھ سے کچھ نہیں ہوتا بڑھ کچھ لوگ بول رہے ہیں پیور ہوگا ہاتھ میں پین ہے اس کا کچھ ٹریل وغیرہ نہیں ہوا ہے تو زیادہ کچھ فرق نہیں ہے کیوں پین کرانا یہ ساری چیزیں بار بار میں دماغ میں آ رہی تھی لیکن پھر بھی میں نے فائنل ہی سوچا کیوں نے کروایا ہی جائے کروا لینا ٹھیک ہے تو بس ابھی پان سے دس منٹ میں میں پہنچ جاؤں گی جہاں پر یہ میرے مجھے وہاں پر ملا ہے ریجسٹریشن جہاں سے میں نے کریا ہے وہ ہے دیندانپور دیندانپور یہ ہے نجفگر کے پاس تو وہاں پر مجھے سلوٹ ملا ہے اور بات کر رہی ہوں لیکن پورا دھیان جو ہے میرا بہین ہے مجھے سیریسٹری مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے اس ویکسینیشن سے نہیں مجھے ہر ٹائپ کے انجیکشن سے یا مطلب میڈیکل سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز ہوتی ہے مجھے اس سے ڈر لگتا ہی ہے پتا نہیں کیوں سٹارٹنگ سے ہی اور جیسے کووڑ کا ہے یہ تو ہے یہ سب کو پتا ہے کتنا خطرناک ہے اور میں نے مارک بھی پہنا ہے آپ اب آپ لوگ سوچ رہے میں ایک بار تو نے پوچھا بھی تھا مجھ سے کہ آپ برینڈڈ ماسک کیوں نہیں پہنتے ہی آپ کیوں پہنتے ہوں وہ اس لئے کیونکہ مجھ سے نہیں پہنا جاتا میں نے کافی ٹرائے کیا ہے تو یہ بڑا مشکل سے پہنا جاتا ہے مجھے میں نے تھوڑا لوس کر کے اس کو پہنا ہوا ہے کیونکہ مجھے ماسک کے اندر سانس گھوٹتی ہے بڑی سفوکیشن سے ہو جاتی بڑا جیف سا بڑا جیسے وومیٹنگ ہونے والی ہے اس ٹائپ سے بٹ وہی ہے بہار جا رہے ہیں سیفٹی کا بھی دھیان رکھنا ہے اس لئے پہنا تو کرتا ہی ہے اس لئے میں نے پہن لیا ہے اور اب جو سینٹر ہے ہمارا جو ملا ہے مجھے ریجسٹریشن ہونے کے بعد میں وہاں پر پہنچ گئی ہوں ہوں اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہے رش ہے خالی ہے کیسے کیا ہے تو پہنچ گئی ہوں میں اب دکھاتی ہوں یہاں پر کیا ہے کیسے کیا ہے سب سے پہلے تو دیکھیں آپ کیسے یہاں پر بور لگا ہوا ہے کوویڈ نائنٹین ٹی کا کرن کے اندر اور اب میرا نمبر آ گیا ہے یہ میں ویکسینیشن لگوا آ رہی ہوں یہاں صحیح میں بڑی ٹینچن ہو رہی ہے سوئی کو دیکھ کر یہ حالت خراب ہو رہی ہے بٹ وہ کیا ہے لگوانا تو یہ ہے ڈرتے ڈرتے لگوا رہی ہوں لگوا رہی ہوں لگوا آرے یار بڑا پین ہوا بٹ یہ ہے ہمت کر کے میں نے لگوا لیا انہوں نے مجھے ٹیپلٹ بھی دیں ایک روسن کی اگر فیور آئے تو یہ لگوا لینی ہے یہ دیکھیں کافی تو یہ ایک سکول تھا دیندارپور کے اندر یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے مطلب ٹھیک 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 سے لوگ ہیں زیادہ رش بھی نہیں ہیں ٹھیک تھا مطلب ارینجمنٹ جو تھا ان کا کافی اچھا تھا ہاں تو دیکھیں میں دکھاتی ہوں آپ کو اس طریقے سے جو تھا سیکٹن ارینجمنٹ تھا یہاں پر مطلب یہ تھا کافی اچھا تھا اور جو میرا ایکسپینینس رہا ویکسینیشن والا وہ کافی اچھا رہا تو آپ بھی لگائیں پورس